لوگو یہ پیار نہیں ہے بے حیائی ہے بے آیائی اگر اجازت ہو تو میرا مون بن رہا میں بھی ایک پیار تمہیں دکھا دوں اللہ اللہ ایک جوڑے کا میں تمہیں پیار دکھا دوں بولو دیکھنا چاہتے ہو پیار کس کو کہتے ہیں ایک جوڑا ہو بی بی کا نام سیدہ فاطمہ تزہرہ ہے شوہر کا نام حضرت علی ہے یہ ہمارے دادہ دادی کی کہانی ہے سیدہ فاطمہ حسن حسین کی ماں ہے نبی کی پیاری بیٹی ہے حضرت علی حسن حسین کے باپ ہے نبی کے پیارے پیارے بھائی اور داماد ہے اللہ اللہ سنو ذرا ان کی محبت دیکھو ایک دن سیدہ فاطمہ اور حضرت علی دونوں کمرے کے اندر تھے یعنی اندر تھے تیسرہ کوئی نہیں تھا پیار میں آ جاتے ہیں ہمارے چینل سے جھڑنے کے لیے یوٹیوب پر آیا آسف سائے ورن کو ہمیں سمسکرائب کرے حضرت علی کہنے لگے اوہ فاطمہ سنو سنو آج علی پیار میں آ گیا ہے اوہ نبی کی شہزادی فاطمہ تم بھوکی رہی لیکن تم نے آج تک مجھ سے کچھ نہیں مانگا دو دو دل تم نے خجور کی کٹری پہ نمک لگا لگا کر کے گزر بسر کر لی لیکن مجھ سے شکایت نہیں کی اوہ فاطمہ چھے چھے دل بھوکی رہ رہ کر کے تم نے عبادت کیے لیکن اپنے باپ سے شکایت نہیں کیے اوہ فاطمہ تم نے ایک ایک جوڑے میں ایک ایک جوڑی کپڑے میں تم نے ایک ایک سال گزار دیا اگر پھٹ گیا تو پیمد لگا کر کے پہن لیا یہ نبی کی شہزادی ہے ذرا میری بہن سنے فاطمہ آج علی یہ کہتا ہے مانگو کیا مانتی ہو آج علی تمہاری مانگ پوری کرے گا آج میں بحیثیت شوہر تم سے کہتا ہوں اوہ فاطمہ مانگو اللہ اللہ فاطمہ کہہ رہی ہے اوہ میرے سرطاج اوہ میرے شوہر نامدار اوہ میری ساسوں کے مالک میرے سرطاج سنو سنو مجھے کوئی تخت و تاج نہیں چاہیے مجھے کوئی دولت نہیں چاہیے مجھے تمہاری مسکراہت چاہیے مجھے تم مل گئے تو سب کچھ مل گیا اے علی میں تم سے راضی ہوں میں تم سے خوش ہوں میں تم سے راضی ہوں اللہ اللہ حضرتِ ایک علی کہہ رہے نہیں فاطمہ فاطمہ میں تم سے کہتا ہوں مانگو مانگو آج میں علی ہوں اپنا پاور دکھاؤں گا اوہ فاطمہ مانگو فاطمہ کہہ رہی ہے نہیں علی مجھے کچھ نہیں چاہیے بس تمہاری زندگی چاہیے کہاں نہیں فاطمہ آج تمہارے شوہر کا حکم ہے مانگو فاطمہ مانگو نعرے تبیر نعرے رسالت نعرے رسالت مسلکِ اعلی حضرت بستی بستی قریا قریا اب سیدہ فاطمہ بھی پیار میں آگئے دونمیہ بی بی کہا علی مانگو اس کو بولتے ہیں پیار ذرا میں دکھاؤں گا سنو تمہاری طرح تھوڑی جنگل سے آ رہا تو گالیے بک رہا اس کی اممہ نے کچھ نہیں کر رہا لیکن نانی تک کو گالیے بک ڈالی علی مانگو کہاں مانگو آج جو کچھ مانگو تمہارا شوہر علی دینے کو تیور فاطمہ بولی علی پھر مت جانا واپس مت ہو جانا مانگ دیکھیں میری بہن فاطمہ نے مانگا تو کیا مانگا اور یہ کیا مانتی معلوم ہے اگر ان کا شوہر کہہ دیتا کہ مانگ تو کہتیو یہ مو اور مصور کی دول تین سال ہو گئے نینی تال تو دکھائے نہیں تین سال ہو گئے کلیئر کو تو لے کے گئے ہی نہیں کلیئر کو بسے بہت جا رہی ہے آدمی کم جا رہا ہے عورت زیادہ جا رہی ہے بہرال کہا یہ مو مصور کی دل چل بھکاری گئی گا مانگو اگر چلو تھوڑی سی شریف ہوتی اور وہ کہتا مانگ تو معلوم ہے یہ کیا کہتی مانگ لو کہتی دو تین تولے کا ہار بنوا دیا آجا ہے نہیں حضرت لگ رہا تجربہ انہیں بھی ہو گیا حاجی صاحب کو اب لیکن سنو سیدہ فات اگر تم سے کہہ دیا جاتا ہے کہ تم مانگو تو تم کیا مانگتے نوجوان تو کہتے ہیں وہ بیس ہزار کا جو موبائل آ رہا ہے وہی دلوا دی اب سنو سیدہ فاتمہ سے کہا علی بولے فاتمہ مانگو 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 فاتمہ بولی مانگلوں کہاں مانگو کا چلو چھوڑ گا نہیں مانگو فاتمہ بولی مانگلوں کہاں ہاں مانگو خدا کی قسم میری بہن زرا فاتمہ کی مانگ سنے لبی کی بیٹی کی مانگ سنے لبی کی بیٹی کا یہ پاور تھا اگر پتھر کو ہاتھ لگا دیتی اور کہہ دیتی او پتھر سونے کا ہو جا تو خدا کی قسم وہ سونے کا ہو جاتا اگر پہاڑ سے کہہ دیتی او پہاڑ تجھے میرے بابا کی قسم تو سونے کا ہو جا تو وہ پہاڑ کی مجال نہیں تھی جو پتھر رہ جاتا سونے کا بن جاتا اللہ اللہ وہ فاتمہ کیا مانگ رہی ہے جب اتنا کہا کہاں مانگو کہاں مانگو اب فاتمہ مانگلتے کہتے کہتے آنکھوں میں آنسو آگئے آواز لڑکھڑانے لگی حضرت علی کا غات سیلانے لگی حضرت علی دیکھ رہے ہیں فاتمہ رو کیوں رہی ہے حضرت علی نے آنسو پوچھے کہاں فاتمہ میں نے مانگنے کو کہاں بولو کیوں مانگتی کیوں نہیں فاتمہ مانگو ہاں سیدہ فاتمہ کیا کہہ رہی ہے لڑکھڑاتی آواز ہے آنکھوں میں آنسو ہے ہاتھ پکڑ کے کہہ رہی ہے اوہ علی اوہ علی میں نے آج تک تم سے کچھ نہیں مانگا لیکن آج تمہارا حکمہ تو مانگے لیتی ہوں کہاں میرے سرطا میری مانگی یہ ہے جب میرا انتقال ہو جائے جب میں دنیا سے چلی جاؤں جب میری سانس پلدو جائے اوہ علی اگر میں دن میں مروں تب بھی میرا جنازہ رات میں نکالنا میرا جنازہ رات میں لے کر کے چلنا حضرت علی کہنے لگے اوہ فاتمہ کیا قرآن کی کوئی آیت ایسی ہے کیا کوئی حدیث ایسی ہے رات میں عورتوں کا جنازہ لے کر کے کیوں چلے میری بہنے سلے جو سر پہ دپٹا نہیں اورتی وہ سلے جو پردے سے نہیں رہتی وہ سلے جو بغیرہ آستین کا پہنتی وہ سلے جو گلہ چیرہ پہنتی وہ سلے جو فیش نیلے کپڑے پہنتی وہ سلے اور آج کے بعد سبق لے کر کے جانا سیدہ واطمہ جواب دیتی ہے اوہ میرے سرطا میں نے اس لیے کہا انشاءاللہ جب تک میرے جسم میں جان ہے اپنے اوپر کسی مرد کی نظر پڑھنے نہیں دوں گی اوہ علی میں چاہتی یہ گو جب میں مر جاؤں تو میرے جنازے پر بھی کسی خیر مرد کی نظر نہ پڑے نارے تکبیر نارے رسالت نارے خوشیت مسلکِ عالی حضرت زیارتِ حرمین کان فرنس اللہ با سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ نارے تکبیر نارے رسالت زندہ بات زندہ بات سیدہ فاطمہ نے کیا مانگا پردہ کیا مانگا بولو سیدہ فاطمہ کی بات مجھے یاد آنے لگی اب جب ان کا ٹائم ہوا سیدہ فاطمہ صبح 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 اٹھنے کے بعد حضرت علی کے سارے کپڑے کھٹے کر کے دھو رہی ہیں کبھی گھر کے برطن مانج رہی ہیں کبھی چک کی پیس رہی ہیں کبھی جھاڑو کھجور کی جھاڑو تھی پتوں کی کبھی کچھ کام کر رہی ہیں کبھی کچھ حضرت علی کہنے لگے فاطمہ آج تم بہت پریشان ہو فاطمہ رو رہی ہیں ٹپ ٹپ آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں لیکن کام کاج کر رہی ہیں کبھی حسن کو جا کر چوم رہی ہیں کبھی حسین کو کبھی حضرت علی کی پیشانی کو چوم رہی ہیں اور پھر جلدی سے لیٹ نہیں رہی ہیں آرام نہیں کر رہی ہیں پھر جلدی سے کام کاج کر رہی ہیں حضرت علی کہنے لگے فاطمہ بولو آج تم کہاں کی تیاری کر رہی ہو آج کیا بات ہے کیا پریشانی ہے اے فاطمہ اتنا کام کبھی تم چکی چلا رہی ہو کبھی میرے کپڑے دھو رہی ہو کبھی تیہ بنا کے رکھ رہی ہو سیدہ فاطمہ کی آنکھوں میں آنسویں کہاں نہیں میرے سر تاچ کوئی بات نہیں مجھے چھوڑ دو کہاں نہیں فاطمہ آج تک تم چھے چھے دل اگر بھوکی رہی تب بھی تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں آئے فاطمہ بات کیا ہے بات بتاؤ کبھی حسن کو چومتی ہو کبھی حسین کو چومتی ہو کبھی میری پیشانی کو چومتی ہو کبھی گھر کا یہ کام اٹھاتی ہو کبھی یہ کرتی ہو فاطمہ رہ علی کو چپن کے رونے لگی علی چپانے لگے اس چیز کا نام ہے پیار علی چپانے لگے چپانے کے بعد کہاں فاطمہ بولو کہاں علی مس سنو کہاں نہیں فاطمہ تمہیں بتانا پڑے گا کیا تم اس سے ناراض ہو کہاں نہیں علی میں تم سے ہر وقت راضی ہوں کہاں پھر فاطمہ آج آنکھوں میں آنسو آج کام کاج کا یہ عالم ہے فاطمہ کہہ رہی ہے علی ہاتھ پکڑ کے کہہ رہی ہے علی رات میں نے خواب دیکھا کہ میرے نانا پتہ نہیں کوئی چیز تلاش رہے ہیں میرے بابا ہاں میرے بابا کوئی چیز تلاش رہے ہیں میرے بابا جان کوئی چیز دھوڑ رہے ہیں اتنے میں میں پہنچ گئی اور پہنچنے کے بعد میں نے کہاں بابا جان آپ کیا ڈھونڈ رہے ہیں کیا تلاش رہے ہیں تو وہ کہنے لگے بیٹی فاطمہ تو آگئی میں تجھے ہی ڈھونڈ رہا تھا میں تجھے ہی تلاش رہا تھا بیٹی فاطمہ بیٹی فاطمہ میں تجھے ہی تلاش رہا تھا آج شام کو تم اس سے مل جائے گی تم میرے پاس آ جائے گی کہا علی میں جا رہی ہوں میرے جانے کا وقت آ گیا اس لیے کام کاج کر رہی ہوں کہیں ایسا نہ ہو میرے شوہر کا کپڑا کوئی بغیر دھولا رہ جائے کہیں ایسا نہ ہو میرے بیٹے حسین کا کپڑا بغیر دھولا رہ جائے کہیں ایسا نہ ہو میرے بیٹے حسین کا کوئی کام رہ جائے علی میں اتنا مس اتنا پیس دوں جو تمہیں پیسنے کی ضرورت نہ پڑے اس لیے کر رہی ہوں علی میرے بابا نے کہا بیٹی فاطمہ آج شام کو تم میرے پاس آ جائے گی کہا علی میں تم سے تین چیزیں مانگتی ہوں میں نے آج تک کچھ نہیں مانگا لیکن تین چیزیں مانگتی ہوں حضرت علی اپنی بی بی کو سینے سے لگائے پڑے ارے بولو شام کو جسے جانا لیکن یہ حضرت علی ہے سینے سے لگائے پڑے کہا علی تم مجھ سے وائدہ کرو مجھ سے وائدہ کرو پورا کرو گے حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو آگے کہا فاطمہ تمہارے بغیر میں کیسے رہوں گا فاطمہ تم نے بہت جلدی کر لی فاطمہ فاطمہ اللہ اللہ دونوں بچے حسن حسین و درہم فاطمہ نے اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑا اور پکڑنے کے بعد کہا میرے سر تاج میں آپ سے تین چیزیں مانگتی ہوں تین چیزیں کہا مانگ فاطمہ مانگ آج علی کے خون کے کہ قطرے کی ضرورت پڑے گی دے دے گا مانگو کیا مانگتی ہو سیدہ فاطمہ کہتی ہے اوہ علی 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 جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں علی تو دنیا سے جب میں چلی جاؤں علی میری سان سے نکل جائے علی تو تم کسی کو خبر مت کرنا مجھے غسل دینا کفن پہنانا چار پائی لے کر کے چلنا تو میرا بیٹا حسن مجھے کاندھا دے گا میرا بیٹا حسین مجھے کاندھا دے گا اور علی تم کاندھا دے دینا چوتھے کو کسی کو مت بلانا ہاں اگر چوتھا اگر اللہ کسی کو بھیج دے تو اسے مت روکنا اسے اس پائے کو پکڑ کے جنت ملے گی اللہ اللہ سیدہ فاطمہ نے کہا علی دوسری بات یہ ہے کہ نبی نے فرمایا تھا علی جب تک فاطمہ زندہ ہے دوسری عورت سے تم شادی نہیں کر سکتے لیکن فاطمہ کہہ رہی علی اب میں جا رہی ہوں کسی اچھی عورت سے شادی کر لینا علی تاکہ تمہیں تکلیف نہ ہو جائے علی ارے تم کیسے کھانا کھاؤگے کیسے پانی پیوگے علی دوسری شادی کر لینا تاکہ وہ تمہارا میرے علی کا بستر کر دے تاکہ وہ میرے علی کو گرم گرم روٹی بنا کے کھلا دے فاطمہ کی ذرہ محبتیں کو کہا علی جو نبی نے دروازہ بند کیا تھا میرے جیتے جیتا لیکن میں جا رہی ہوں علی علی کی گود میں میں جا رہی ہوں علی دوسری شادی کر لینا علی تیسری بات یہ ہے علی جب تمہاری شادی ہو جائے تو میرے دو یہ بیٹے جو ہیں حسن حسین ایک رات اگر اس بی بی کے پاس سویں تو ایک رات میری خاطر میرے بچوں کے پاس سو جانا تاکہ میرے بچے ماں کو یاد کر کے باپ کو یاد کر کے رونا پکھے علی یہ میرے دل کے ٹکڑے ہیں کھلے جے ہیں علی میرے بچوں کے پاس ضرور سو جانا کہا علی اثر کا ٹائم ہو گیا نماز پڑھ لی کہا علی میں ایک بات تم سے چھپا کے رکھی ایک راز میں نے ابھی نہیں بتایا علی وہ میں تمہیں بتائے دیتی ہوں کہا بولو کہا علی رات میں نے نبی سے سنا نبی نے فرمایا اوہ بیٹی تو سہری تو سہری علی کے دسترخان پہ کرے گی اور افطار میرے دسترخان پہ کرے گی علی میرا روزہ ہے روزہ میں افطار نبی کے دسترخان پہ کروں گی سیدہ فاطمہ دنیا سے رخصت ہو گئی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا عِلَيْهِ رَاجِهُ اللہ اللہ حسن حسین حضرت علیہ غسلتے دیا گیا کفن پینا دیا گیا چار پائی پہ رکھ دیا گیا لیکن آج علیہ ایک پائی حسن نے پکڑا ایک پائی حسین نے پکڑا ایک پائی پہ علی ہے ایک پائی خالی ہے اب کیا کریں حالاکہ علی شیرِ خدا تھا اکیلا چار پائی کو علی اٹھا سکتے تھے ارے چار پائی کیا چیزیں اگر علی اپنی طاقت پہ آ جائے تو اس زمین کو بھی اٹھا سکتے ہیں اللہ اللہ حضرت علی نے کہا بیٹا حسین تُو تہنی طرف آ جا بیٹا حسین تُو بائی طرف آ جا دونوں پائے حضرت علی نے پکڑے سیدہ فاطمہ کے چنازے کی چار پائی چل رہی ہے آگے پاپ ہے بیٹا ہے علی ہے چار پائی اٹھانے والے اتنے میں ایک صحابی رسول آ گئے جن کا نام حضرت ابو ذر غفاری ہے وہ آ جاتے ہیں آنے کے بعد کہتے ہیں علی 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 مجھے اللہ تبارک و تعالی نے بھیجا ہے میری شبات فاطمہ کے پائے پکڑنے پر ہے کہا علی میرا حق مجھ سے مت چھینو علی ایک پایا مجھے پکڑوا دو علی خاموش ہو گئے ایک پایا علی پکڑے پڑے ہیں ایک پایا حسین حسین ایک پایا صحابی رسول حضرت ابو ذر غفاری پکڑے ہیں اور لے کر کے جنت البقی آ جاتے ہیں قبر خودی کھوٹی جاتی ہے قبر بنا دی جاتی ہے حضرت ابو ذر غفاری سے رکا نہیں گیا جلال میں آ کر کے کہتے ہیں اے قبر تو اپنی قسمت پہ ناز کر لے ارے تو دیکھ رہی ہے وہ پہاڑ سے دلوالا جس کا نام علی ہے جس نے باب خیبر دو پوروں سے اکھاڑ کے پھیک دیا آج بیٹھا ہوا نورا ہے ارے دیکھ تیرے اندر جو آئے گی وہ اسی کی بیوی ہے اور جانتی ہے حسن حسین کی ماں ہے اور جانتی ہے قبر یہ نبی کی بیٹی ہے جو نبی اپنی بیٹی کے لیے کھڑا ہو جاتا تھا جو نبی اپنی بیٹی کو کہتا تھا یہ میرے دل کا ٹکڑا ہے او قبر تو بہت قسمت والی ہے تیرے اندر نبی کی بیٹی آ رہی ہے قبر جواب دیتی ہے یا ابا سرغی فاری اسما کلامی اے ابا سرغی فاری میرا کلام سن لے مجھ سے زیادہ قسمت والا تو بھی تو ہے تو نے کچھ نہیں کیا خالی فاطمہ کا قدم پکڑ لیا جمعہ تیرے نام عامال میں لکھ دی جاتی ہے نا رہی تکویر نا رہی رسالہ نا رہی بھوٹیہ بس لکے آنا حضرہ بستی بستی قریہ قریہ تیارتِ حرمین کان پرینس نا رہی تکویر نا رہی تکویر نا رہی تکویر تیارتِ خوادھا نا رہی تکو کارر نا رہی تکویر